بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اکرا لیاقت جی آج ہم لوگ موجود ہیں آپ پارا مارکیٹ میں جہاں پر ہم لوگ مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں کہ ان کے حالات زندگی انہی کی زبانی اور دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں چیزوں کے کیا ریٹس ہیں اور کس طرح دوسری مارکیٹ سے اس مارکیٹ کے ریٹس کم ہیں ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم جی واریکم اسلام کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام اسلامی 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 کب سے کم کر رہے ہی موسٹ تکریباً ایٹ ٹو ٹین ایرز ہو گئے ہیں یہیں پہ کم کر رہے ہیں ۔ جی الحمدلیلہ کیلنے دریقے آپ کیا س چل رہے ہیں یہاں کے ریٹس کم ہیں بنیسبت دوسری مارکیٹ تو یہاں کے ریٹس پر دوسری مارکیٹ کے ریٹس میں کیسے فرق ہیں بیسی کے لیی گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ ایک مطلب سندے بزار کی وینیو لگتا ہے تو پرائسیز تو یہاں پہ مطلب تکریباً کنٹرول جائیں کیونکہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیراعظم پاکستان بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے جی فرسٹ اف آل دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے انفرسٹیکچر کی طرف جاتی ہے اور ملٹری دیکھیں آپ وہ سٹونگ ہو رہی ہے تو صرف ایک چھوٹا سا سٹپ نے ہے کہ ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جو میارے تعلیم ہیں اگر مجھے موقع ملے تو سب سے پہلے میں یہی موقع کروں گا کہ یونیورسٹیز اپگریڈ کر دوں گا باہر سے ایسی فیسلٹیز لاؤں گا جو ایڈوکیشن کے معاملے میں جو تمام ینگسٹر ہم جیسے یوت دیکھیں آج وہ فیسلٹی ہمیں نہیں ملتی ہے آج کہیں بھی ہمیں بہت زیادہ چیزیں پے کرنی پڑتی ہیں کہیں وہ پیسوں کے بنیاد پر یا کسی اور وڈین پر تو سب سے پہلے ایڈوکیشن پر کام کریں گے تو ایک اچھا ایڈوکیشن پر انفرسٹرکچر بنے گا تو اگلی جو یوتھائے گی اس کو بہت ایک اچھی کہہ لیں آپ اچھی تربیت سے اچھے بچے نکلیں گے آپ اپنا آپ نے جو یہ میسیج دیا اس کو شیئر میں بیان کریں گے شیئر تو اردو میں اتنی حاس لوگت میں اتنی حاس نہیں ہے جب یہ ہوگی تعلیم عام نوجوانوں میں بہت سے ترتیب میں بہت سے نوجوان نکلیں گے بہت شکریہ اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی کتنی تعلیم ہے میری بیچلر ہے گیلے اور گورنمنٹ جوب ابھی تک تو نہیں ہے ویسے دلی نہیں گے گورنمنٹ جوب کی طرف تو پرائیویٹ کی طرف موونگ ہے تو الحمدللہ اچھا ہوگا ایک پرسنل سوال کبھی محبت کی جی کی تھی کہیں آپ لیکن سن کے اچھا لگ کیا ہوا اس محبت کے تھوڑا سا بتائیں گے بس نہیں یہ تفصیل نہیں بتا سکتا کہ ہمیں تھوڑا سا بس دیکھیں انسان ہے نا ہمیں کوئی چیز بھی اچھی لگ سکتی ہے لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے مطلب میری ازادی ہے دیکھیں میں ہوا میں اپنی فنگر موو کر سکتا ہوں لیکن کسی کے نوز پر ٹیچ نہیں کر سکتا یہاں پر مطلب ازادی میری حتم ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ حمدللہ کی تکھیں آپ چلنے جی بہت شکریہ اس بھائی نے میسیج دیا ہے نوجوان نسل کے لیے اور حکومت کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو ایک دن کے لیے وزیراعظم پاکستان بنا دیا جائے تو یہ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے ایڈکیشن سسٹم کو بہتر کروں گا تاکہ جو نوجوان نسل کو فسیلٹیز نہیں ہیں اور جن بچوں کی اپروچ نہیں ہے تعلیم کے میدان تک ان کو اچھی تعلیم دی جا سکے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی زافران زافران صاحب کب سے یہ کام کر رہے ہیں میں ہو گئے کوئی بیس سال سے بیس سال سے یہیں پہ کام کر رہے ہیں یہیں کام کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ نارمل مارکٹ میں اور اس مارکٹ کے ریٹس میں کیا فرق ہے اور یہ چیزیں آپ کہاں سے لکھیں بہت فروق ہے جی باہر اور یہاں پر بہت فروق ہے یہ بزار الارٹ کی ہمیں اور ہم اس کا برپور فائدہ آگے لوگوں کو دیت پچھا دیں کی کوشش کرتے ہیں مال پنڈی سے ہی لٹھاتے ہیں بعض لوگ لاؤر سے اٹھاتے ہیں اور اور سال پر لاتے ہیں اور یہاں پر مائنر سب مارجن رکھ کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ 800 روپے کی خریدتے ہیں تو مارکٹ میں کتنے کسیل پر ہے یہاں پر تو 950 9100 تک دے دیتے ہیں ایک اور سوال آپ سے کروں گے حکومت اور اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن میں جو فسادات چل رہے ہیں اس کے بارے اس کی وجہ سے آپ کے کسٹمر پر کتنا اثر پڑ ہے کسٹمر اپنے اپنا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جی اس پر کوئی فرق نہیں جس کی ضرورت ہے وہ آتا ہے لیتا ہے سیاست اور شاپنگ روزمرہ کی ضرورت میں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں عام سپورٹ بس اپنے بزار کو کرتے ہیں آپ صرف اپنے سپورٹ نوجوان نسل کو کیا پیغام کریں کوئی شیئر سنا نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام کے پڑھیں لکھیں گے تو آپ فیچر میں جو علاج جا رہے ہیں آپ کے قوم آئے گا ٹھیک ہے آپ ہماری طرح اس بزاروں میں نہ آ جائیں کہ جی ہم یہ پارٹ ٹیم کریں گے اور یہاں سے ہم کمانی شروع کر دیں گے آپ اپنی پہلے تعلیم پر ضرور دیں تعلیم مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف آئیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے خان صاحب نوید بھٹو نوید بھٹو بھٹو خاندان سے کاسٹ بھٹو ہے بھٹو سندھ سے ہوں جی میں سندھ سے ہوں جی میں سندھ ہوں ڈسٹک لارکانہ اچھا لارکانہ تھے تو یہ کام کب سے کہہ رہے ہیں کام یہ سولہ سال ہو گئے ہیں سولہ سال یہی پہ کہہ رہے ہیں اسلامباد میں ہی کر رہے ہیں ہمارے انیوں پر ہمیشہ پہ اتوار بزار لگاتے ہیں گزارہ کرنے کیلئے کیا کریں مہنگئی ہو گئی ہے اسی وجہ سے ٹک ٹک ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے تو آپ کی تحسین میں آپ کے پیپلز پارٹی کی امید ہے تو کیا پیگام دیں گے یا کیا امید رکھتے ہیں اپنی حکومت سے انشاءاللہ زرداری صاحب کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا ہو رہا ہے جیسے سلاب آیا سلاب میں بہت اچھا کام کیا زرداری صاحب نے ہمارے پیپلز پارٹی والوں بھائیوں نے بہت اچھا کام کیا ڈیلیور اچھا کیا ہے ہمارے چیرمن بلال بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا جس کی وجہ سے ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ بلاول صاحب مستقبل کا وزیراعظم بنے تو بلاول صاحب کے لیے کچھ شیر و شیر کر دیں سندھی میں سندھی میں تو بلاول صاحب کی زندھی میں تو یہ ہی ہوگا اسان جو سنو آ اسان جو سنو آ بلاول صاحبہ اسان جو سنو آ اسان جو بلاول صاحبہ ہمیشہ خوش رہے آباد رہے اسان جی جانوی قربان بلاول صاحب دوں یہ جانا بلاول صاحب جیا تھینکیو 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 اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا راجہ محمد و مہرخان راجہ سب کیا کرنے آئے یہاں پر شاپنگ کرنے آئے یا آپ کی سٹال ہے جی جی شاپنگ کرنے آئے کیا سارا ہے بس پہلے سے تو مہنگا ہے باردر ٹھیک رہا ہے دوسری مارکیٹ میں اس مارکیٹ میں کیا فرق ہے دوسری پہ فرق ہے بہت زیادہ ہے یہاں پہ مہنگی چیزیں دوسری جگہ پہ مہنگی ہیں اور یہاں پہ سستی ہیں کیا خرید ہے بہت سار چیزیں کپڑے بیارہ خرید ہیں سردیوں کی چیزیں خرید ہیں شادی ہوگی آپ کی شادی نہیں ہوگی کب کرنے کر رہا ہے بس لگے ہوں ہیں اسی چکر میں شادی اپنی مردی سے کرنے کیا کریں گے نہیں والدہ کی مردی سے انشاءاللہ اتنے تابع دار بس تو بس تو کیا مرک کی وجہ سے ڈر رہے ہیں یا ویسے سچ میں امیری مردی سے نہیں نہیں سچی سے والدہ سے سانتی بیٹھیں پوچھ لے پوچھ لے ٹھیک تو ایڈکیشن کتنی کام کیا کر کے میٹرک ایڈکیشن ہے وہ میں گورنمنٹ جاب کرتا کونسی جاب میں کیبنٹ میں ہوتا ہوں کیبنٹ میں سفارش پہ گئے تھے نہیں جی سفارش پہ تو نہیں گیا میٹرک پہ کیبنٹ میں جاب جب بس مل گئی الخمدر اللہ میں کوکوں بیسی کر شیفو سرینہ سے آیا تھا تو صحیح صحیح کونسی ڈیش بہت اچھی بنا لیتے شائنیز بناتے ہیں بہت اچھی صحیح کوئی شیر و شیری آتی کو گانا آتی نہیں چلو ایک شیر سنا دیتا ہوں طول اس دست جفا کیش کو جس نے روح ازادی کشمیر کو پامال کیا میں بیسیکل کشمیر سے ہوں آپ اپنے کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے سے سنایا آپ کو بہت شکریہ راجہ بہت شکریہ تینکیو اسلام علیکم کیا نام امکل آپ کا مومن مستقیم امکل میں نے مارکیٹ سے سننا ہے آپ بنگال تھے یہاں پاکستان آیا ہے جی جی تو بتائیں کیسا تجربہ ہے بنگال میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے پاکستان ہماری لیے پاکستان کو گن کھایا ہے تو پاکستان کا نام لیں گے انشاءاللہ میں سیونٹی ون میں آیا پاکستان میرے آئے ورہ تک میں چوالی پیتالی سال ہو گیا ماشاءاللہ تو یہ بزار میں کب سے کام کر رہے ہیں بیالی سال ہو گیا کسی بزار میں کسی بزار میں کسی بزار میں پہلے آئی نین میں لگاتے تھے دل کا تکلیف چھوڑ دیا اب میں پارے میں لگاتا ہوں تو کیسا ہے مارکیٹ اللہ کا شکر ہے تو کیا کہیں گے ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے ہم گورنمنٹ کا جوب بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے دو بیٹی میرے گھر میں جوان ہے آپ کے عمر کے اور بیٹے دو ہیں شادی کب کی تھی اپنے پاکستانی عرصہ شادی کی پاکستان نہیں اپنے رسے داروں نے کیا تھا بنگال میں نہیں نہیں ادھر کیا تھا پاکستان میں اچھا آپ کے رسے دار پاکستان میں موجود ہے اس وقت آپ کافید ہوگے ہر جگہ اپنے لہور میں کراچی میں سرگودہ میں گجرانوالے میں ہر جگہ رسے دار کراچی میں آپ اپنے بنگالی بھائیوں کو کیا پیغام در کیا دنچانہ وہ بھی وہ بھی ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ نے خوش رکھا ٹھیک ہے اللہ شکر تو بنگالی میں ان کو کوئی شیر سنا دے گا نہیں آتا بھول گئے ہم یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا بھول گئے بھول گئے بھول گئے نہیں آتے نہیں اس طرح میرا عمد 18-20 سال آپ میں بھول گیا نہیں نہیں اس کو بھی نہیں آتا مجھے آتے نہیں اگر آتا تو میں بھولتا تو آپ سرکاری ملازم ہیں یہ جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے یہ تو سب جگہی حال ہے ہم نے کون سے سکون میں سب جگہی حال ہے کوئی ملک میں سکون نہیں ہے سب جگہی حال ہے ایک دوسرے میں سکون ہے مہنگائی ہر جگہ یہ نہیں کہیں مہنگائی نہیں مہنگائی ہر جگہ انگرینڈ ہو امریکہ ہو کریڈا ہو بنگال ہو انڈیا ہو ہر جگہ مہنگائی ہے جی آج ہم لوگوں نے اپارا مارکٹ کا وزٹ کیا یہاں پر مختلف لوگوں سے مختلف ٹاپکس پہ بات کی کچھ لوگوں نے مہنگائی کے بارے میں بتایا کچھ لوگوں نے حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور کچھ نے امران خان کے حق میں نعرے واضح کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے مجھے اور میری کیمران ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی